سو اسلام علیکم قائز کیا آل چالے آپ کا ٹھیک ہے آپ تو اچھی بات ہے میرے بھائی دیکھو یہاں آپ لوگ بار بار کوئیسٹن کر رہے تھے کہ میری آنکھوں کے نیچے فیس کی اوپر رنکلز بننا سٹارڈ ہو گئی ہے فائن لائن آنا شروع ہو گئی ہے جس کے بائیس میں جو عمر سے زیادہ نظر آ رہا ہوں یا پھر نظر آ رہی ہوں سیمی صدیقے سے کوئیسٹن لوگ بار بار کری جا رہے تھے کری جا رہے تھے تو سوچا چلیں میں آج آپ کے لیے بہت سپیشل ویڈیو لے کر آ جاؤں جس میں قائز میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کس طریقے سے ایک مارکس بنا کے اپنے فیس پر اپلائے کر کے 10-15 منٹ اس ماسک کو دے کے دن اپنی سکین کو آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ کی فیس کے اوپر رنکلز بن چکے ہیں یہاں پھر فائن لائن ہو گی ہے وہ 100% رموو ہو جائیں گی سو یار اگر آپ لوگ اس بار میں انٹرسنگ ہے ینگ لوگ نظر اخلاق چاہتے ہیں اور جو جوڑ بولتے ہیں میری 24-32-32 ان کے لیے تو واقعے میں اچھی چیز ہے کہ اگر وہ جوڑ بول کے 32 کے کہا رہے ہیں تو وہ واقعے میں 38-39 کے بھی ہو جائیں گے تو چلیے میں آپ کو ہر چیز گائیڈ کروں گا سٹیپ بس اب آپ کو ہر چیز سمجھا دوں گا بٹ آپ لوگ ہی مجھے توجہ چاہیے آپ لوگ کو کوئی بھی سٹیپ نہیں مرس کرنا تو اتنی سپیشل ویڈیو ہے آپ لوگ کی ینگ نظر آنے والے ہیں تو اس کے لیے ایک لائک بنتا ہے بھی سے لائک کرو ویڈیو کو اور بھائی دیکھو بات سنو میری کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے جیوٹیوب چینل سبسکراب نہیں کیا تو جلی سے سبسکراب کرو جب آپ سبسکراب کرو کے ساتھ بیل کا ایکن ہے گا تو سمپلی اپنے بیل پر کلک کرنا ہے اوپر اول کا اپشن آئے گا تو کینلی آپ نے اول پر کلک کر دینا ہے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے شانسے ملتی لیں سرگاہ چلی پھر ہم شروع کرتے ہیں سو میرے بھائی دیکھو بات کو نوڈن کر لی جگہ اگر آپ کی کتنی ہی ہے جائے مجھے ایک لکھے نے کمنٹ کیا تھا میری ابھی سولہ سال عمر ہے اور میرے فیس کو وہ رنگل سیاد ہوگی آنکھوں کے نیچے تو یار واقعہ میں پریشان ہو گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یار آج گرد خورا کے کچھ چیز طریقے کیا ہو جاتا ہے تو بیسک میرے بھائی آپ نے نوڈن کرنیے جو چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا واقعے میں انشاءاللہ 100% آپ کے فیر سے آپ کے فائنلن وغیرہ 100% رموو ہو جائیں گی تو میں آپ کو دو ماسک بنانا چکھاؤں گا تو بھائی بڑھتے ہیں بھائی بینہ بھائی ٹائم ویس کے ماسک بنانا سیکھ لی جے بھائی سو بھائی دیکھیں میں آپ کو ایجنگ ماسک بنانا سیکھاؤں گا جس کو فالو کرنے کے بعد آپ کی سین اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ بھائی آپ اپنی جو اگزیکٹلی آپ کی عمر ہے نا اس سے آپ کم کے نظر آئیں گے تو بیسک چلیں میں آپ کو ماسک بنانا سکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو شاید ایک بنانا تو دیکھیں میرے پاس بنانا ہے تو میں اس کو کیا کرنا آپ نے نوڈن کرنا ہے تو اس کے چھلکے آپ نے اتار لینے ہیں اچھے طریقے سے سگھائز جو بنانے کا چھلکہ نا اس کی بیک سائٹ کے اوپر یہ جو چھلکے ٹائپ اس کے لے گئے نا ہم نے اس کو پیل کرنا ہے تو سمپلی اس کو لیں گے بنانے کو اور اس کی جو بیک سائٹ پر اس کا سالہ چھلکہ نا ہم پیل کر لیں گے تو اچھے طریقے سے آپ نے تمام پورا کر کے آپ نے بول کندل نکال لینا ہے تو باقی پارٹ کے بھی آپ نے پیل کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دوسرے پارٹ کے بھی سگھائز دن اور یہ دیکھیں میں نے اس کے جو چھلکے کا پیل کر لیا سارا یہ دیکھیں آپ لوگے آنکھوں کے سامنے اب بھائی اس میں جو ہم نیکچز ایڈ کرنے والے ہیں میرے بھائی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے هنی آپ کو ایسا کرنا ہے کہ اس میں حاف چمچ لگ بگ آپ کو حاف چمچ ہنی کی اس میں ایڈ کرنی ہے تو شہر آپ کے پاس ہوگا میرے بھائی تو آپ نے سیمپلی اس کی حاف چمچ لینی ہے ہنی کی اور اس میں آپ کو کر دین�이 ہے تو چلیے میں بھی half چمچ دی کے اس میں ایڈ کر دیتا ہوں جب آئے آپ ہم میں جاتا ہے نیکس چیز وہ یہ چیز کہ آپ کو لینا ہے دہی ٹھیک ہے یوگرٹ آپ کو half چمچ اس کی اس میں ایڈ کرنی ہے سو میں دہی لوں گا ٹھیک ہے اور اس کی half چمچ ورس کی ہے نیکھا فل چمچ سوری میں نے کہا دیا فل چمچ آپ کو دہی کی اس میں ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں میں دہی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں سو بھائی اس میں نیف سی رہتی ہے وہ رہتی ہے حلدی تو تھوڑی سی تقریباً آپ نے اس میں حلدی ایڈ کر دینی ہے سو بیسک ہمارا جو ماسک ہے بلکو ریڈی ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے آپ کر لیں گے مکس اپ اور آپ نے جو چھلکیں اس کو نیچے کی طرف آپ نے کرنا ہے تاکہ سارے اچھے طریقے سے پیسے جائیں ٹھیک ہے سارے بریق ہو جائیں تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے اس کا مارکس بنا لینا ہے سو ڈین بھائی تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اور ہمارا مارکس بلکو ریڈی ہے سو بھائیس دیکھو مارکس نمبر ون بلکو ریڈی ہے میں اس کو اپلائے نہیں کروں گا بھی فیس کو پر کیوں بھائی کیونکہ میں آپ کو دو ماسک بنانا چکھاؤں گا دونوں کو یوز کرنے کا میتھڑ شیم ہے سو اس ویسے میں سیکنڈ اپنے فیس پر اپلائے بھی کرلوں گا ساتھ آپ کو سب کچھ بتاتے جاؤں گا کہ بھائی کیا کیا آپ نے کرنا ہے تو فیلحال آپ کو ایسا کہنا ہے سیکنڈ ماسک بنانا سیکھ لینا ہے تو چلیے سیکھ لو سو بھائی شریف بڑھتے ہیں دوسری امیدی طرف تو چلیے سب سے پہلے بھائی ہم کو یہ کرنا ہے ہمیں لینا ہے باؤل ٹھیک ہے اور اس باؤل کے اندر میرے بھائی آپ کو چاہیے پانی تو ہم بیسک پانی لیں گے لگ مک آپ کو ایک چمچ بڑا ایک چمچ آپ کو اس میں پانی کی لے لینی ہے تو چلیے میں پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے پھر اس کے بعد بھائی آپ کو چاہیے ملتانی مٹھی تو آپ کو ایک چمچ ملتانی مٹھی کی بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے سو بھائی نیکس چیز آپ کو چاہیے ہنی تو بیسک میں ہنی دے لوں گا اور ہاف چمچ وہ ایک ایک چمچ تھی آپ کو ہاف چمچ ہنی لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے جسی یہ ہوگا کہ آپ کی سکن بھائی گلو کرے گی آپ کی سکن بہت ٹائٹ اینڈ گلو کرے گی ملتانی بیٹی آپ کی سکن کو ٹائٹ تو کرے گی لیکن تھنی ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سکن کو یہ گلو پروائیڈ کرے گا آپ کی سکن شائن کرے گی تو سیمپلی میرے بھائی آپ نے اس کو اچھے تکے سے ہلا کے ایک پیک بنا لینا ہے جو کہ ہم نے اپنے فیس کو پر اس کو اپلائے کرنا ہے سو گائز سیکنڈ نمبر مارچ بھی ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ نے بنانا سیکھ لیا ہے اور آپ نے اس کو بنا بھی لیا ہوگا سیمپلی یہ دیکھو بھائی ٹھیک ٹائپ ہے اگر آپ کو یہ لگے کہ ملتانی بیٹی تھوڑی اس میں ڈال لیا ہے تھوڑی سی اوٹ ڈال لیجیے گا بھائی فریقہ مال ہے تو سستی ہے ویسے بھی تو بیسک ہوئی ہم یہ کریں گے میں اس کو ایک برش کے ساتھ اپنے فیس کو پر پلائے کروں گا تو سوی ملے میں برش لے لوں گا اب بھائی کچھ چیزیں نوڈن کرنے والی ہیں پھر میں آپ کو بیٹ کروں گا ویسے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ہر بندہ اس کو لگا سکتا ہے چاہے آپ کی کتنی ایج کیوں نہیں ہے آپ لگا سکتے کوئی ایشو نہیں ہے بیسک بس لگانے کا طریقہ سمجھنا میرے بھائی آپ لوگوں نے تو چلیے میں نے ٹینڈ کروائی ہوئی ہے تو باقی اس کے نظارے کرواؤں گا کسی دن آپ کو لیکن فیلحال چلیے اور یہ برش لینا ہے آپ لوگوں نے اور اپنے فیس کو پر پلائے کرنا ہے کوشش کرنی ہے یا کرو گا تو بہتر ہو جائے گا یہ جو ملتانی مٹی ہوتی ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتی ہے سو بعض وقت کوئی بھی آپ چیز لگاتے ہو تو نیچے کی طرف لگنا شروع کرتے ہو ایسے سپلائے کرتے ہو اس سے ہماری سکن کا لٹکنا شروع جاتی ہے دیکھیں جب چیزیں کی ریاغلر بیس پہ کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے تو واقعی میں فائن لائن ہوں گی رنگلز ہوں گے اور آپ لوگ اس کے بارے میں واقعی میں غلط چیز کر جاتے ہو میرے بھائی تو اس طریقے سے صرف اوپر کی طرف تاکہ آپ کی رنگلز وغیرہ آپ کی سکن کو اوپر نہ پڑے تو یہ دیکھیں گے میرے پاس کوئی شیشہ وغیرہ فلال نہیں ہے میں اندازل لگا رہا ہوں میرے کنھی پہ بھی لگ جائے تو مزاہ نہ دانا بھائی کا آگے اڑا ہویا تینڈ ہوئی ہے ہائے ہائے تھنڈی تھنڈی ہے تھنڈی تھنڈی مزے والی تو چلیے میں اپلائے کرتا ہوں بھائی آپ لوگا میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں پھر آتا ہوں واپس سو غائز ڈن ہو گیا لیکن میں اپنے فیس کو اوپر پلائے کر لیا ہے ہائے میرے آنکھوں میں لگ رہی ہے ویسے یار کیا کروں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لگ گئی پتہ کوئی نہیں ہے چلیں بس کی چھوڑیں یار دیکھو بھائی آپ نے اپنے فیس کو اوپر اسے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد بھائی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے ہم اپنے سکن کو چھوڑ دوں گا تاکہ یہ خوشک ہو جائے یہ ملتانی میٹے اپنے فیس کو اوپر میں نے اپلائے کیا ہے لیکن میں نے بھائی بات کو نوڈن کر لی جگہ جو ماسک نمبر ون ہے نا میرے بھائی اب تو وہ دو ڈرائنی ہوگا تو آپ نے دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو واش کر لینا ہے سیم اس طریقے سے آپ نے چاہے ہینڈ کے ساتھ لگا لی جگہ چاہے آپ برش سے لگا لی جگہ جیسے مرضی لگائیں لیکن آپ نے اوپر طرف لگا لینا ہے ماسک نمبر ون کو اس طریقے سے آپ نے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تو چلیئے میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں واش کر کے آپ کو اس کا لائف ریزل دکھوں گا سوائز دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئی ہیں اور جو میں نے ماسک اپنے چہرے کو اوپر لگایا تھا وہ بلکل ڈرائی ہو گیا لیکن اس سے پہلے دھونے سے پہلے میرے بھائی ایک بات کو سمجھ لینا سن لینا اپنے کانوں سے کیونکہ میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا تھا میرے بھائی میڈیکل شور پہ آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ کو ملے گی فولک ایسیڈ کی گولیاں یہ صرف جو گولیاں تقریب پچاس پیسے کی یعنی کہ ایک روپے کی دو گولی ہیں پچاس کی ڈبی ہے اور سو گولی ہیں اس میں ڈیلی کی آپ کو ایک گولی کھانی ہے فولک ایسیڈ کی یہاں تو کسی ڈوٹر سے پوچھ کے آپ استعمال کر لیں یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے یوز کر لیجئے گا سیمپلی فولک ایسیڈ کی آپ کو گولیاں لینی ہیں یہ دیکھیں ڈبی میں نے لیا ہے صرف پچاس روپے کی لی گیا ہے سو گولیاں اس میں سو یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی گولی ہیں تو میرے بھائی آپ نے یہ کرنا ہے ناشتے کے بعد آپ نے ایک گولی ڈیلی کی کھانی ہے اب ناشتے کے فوراں بعد نہیں کھانی ناشتے کے تقریباً آپ نے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے صرف ایک گولی لینی ہے اور چوٹس لینی ہے بس سمپل میٹھی چی گولی ہوگی تو بھائی اس طریقے سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے گولیوں کو اور آپ نے دونوں میں سے ایک ماسک آپ نے لگا لینا جو آپ کو بہتر لگے تو سمپلی اب باری میں اپنے فیس کو واش کروں اور آپ لوگوں کو لائف زل دکھاؤں تو پھر ہو گیا ٹائم واش کرنے کا چلے ہی میں واش کر کے واپس آتا ہوں سمپلی اپنے چیہرے کو واش کر لیا ہے اور واقعی میں بلیم مانے میری سکن واقعی میں ٹائٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سکن میں نے آپ کو تہاں گلو کرے گی شائن کرے گی ایسے چمک رہی ہے سکن اور آپ لوگوں کو شاید کیمرے میں نظر نہ آرہا ہو لیکن بھائی مجھے نظر ضرور آرہا ہے لیکن کے دیگل میں دیکھنے کیمرے میں دیکھنے کی الادہ چیز ہوتی ہے بکی یار بہت بہت اچھے چیزیں ہیں آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے آج کی ویڈیو کا میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے یوز کہنی ہے رنگلز فائنل کا ایشو ہنڈر پرسن ختم ہو جائے گا اور آپ ایک جنگ نظر آئیں گے ای خوب کہ آپ کو ویڈیو پسند دیئے پسند دیئے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملتا ہے ناکس ویڈیو متر تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ